ہلو ویورز ویلکم ٹو میر چینل آج میں آپ کو اس ویڈیو میں فائر فائٹنگ سسٹم کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یہ ہمارا ریڈ سیٹ سے مین ہیڈر سٹارٹ ہو رہا ہے جس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس زون کنٹرول والف ہے دین فلو سوچ ہے دین ہمارے پاس تیسٹ انڈ ڈرین لائن جو ہوتی ہے وہ آؤٹ ہوئی ہے بھی تیسٹ انڈ ڈرین لائن جو ہے والف جو ہے وہ ہم نے آؤٹ کیا ہوا ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں زون کنٹرول والف ہے اس کے اندر بیسیکلی ایک بٹر فلائی والف ہوتا ہے اس کے ریڈ سائیڈ پہ ٹاپ آپ کیبل دیکھ سکتے ہیں جو آؤٹ ہو رہی ہے جو کہ ہم فائر الارم سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ کرتے ہیں اس کا انٹرنل سٹرکچر آپ کو آگے چل کے ویڈیو میں دکھاتا ہوں اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پر فلو سوچ ہے دین یہ ڈرین ہے فلو سوچ کا پہ انٹرنل سٹرکچر آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کتنے کانٹیکٹس ہوتے ہیں اور یہ ڈرین والف ہے جو کہ ہماری ڈرین کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جو کہ ہم فلو سوچ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ڈرین ٹیسٹ لائن کو آپ کو انٹرنل سٹرکچر کی طرف لے کے جاتا ہوں یہ ہمارے پاس فلو سوچھ ہے اس کا انٹرنل سٹریکچر ہے آپ نیچے بارٹم پر دیکھ سکتے ہیں اس کا فلاپ ہے جو واتر فلو سے چینج ہوتا ہے جس سے یہ کانٹیکٹس چینج ہوتے ہیں اس میں تین طرح کے کانٹیکٹس ہیں کومن ہے این او ہے این سی ہے اور اس کے آگے آپ ایکسس دیکھ سکتے ہیں ہمیں کیبل ڈالنے کے لیے ایکسس دیئے گئے اور سپرنگ دیکھ سکتے ہیں جب ہمارا فلاپ موف کرتا ہے تو ہمارے یہ کانٹیکٹس جو ہیں اپنی کنڈیشن کو چینج کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ربر فلاپ ہے اس کی ڈریکشن کا خاص ہے خیال رکھنا پڑتا ہے جہاں سے یعنی کہ ابھی میں نے جو آپ کو ہیٹر دکھایا تھا رائٹ سے لیٹ فلو ہوگا تو ہم اس کے فلاپ کی بھی کنڈیشن ایسے رکھیں گے جب نیچے سے ہمارا پاپ چلے تو اس کا فلاپ چینج ہوتے ہیں فلاپ چینج ہونے سے اس کے سپرنگ جو ہے یہ سپرنگ انرجائز ڈس انرجائز ہوتا ہے جس سے ہماری یہ میٹل سٹرپ جو ہیں موو ہوتی ہیں آپ کلوزلی دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری سٹرپ جو ہیں جو موو ہو رہی ہیں جس سے ہمارے کانٹیکٹس جو ہوتے ہیں میک اینڈ بریک ہوتے ہیں جس سے ہمارے فائر الارم سسٹم کو کمانڈ ملتی ہے اس کے اوپر منشن بھی ہوتا ہے کون سا کانٹیکٹ کس کے لیے یوز کرنا چاہیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ کلوزلی آپ کو دکھا سکتا ہوں اوپن کانٹیکٹس، الارم، اون یہ تین طرح کیس میں ٹرمینل دیا جاتے ہیں جو کہ ہمارے فائر الارم سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کومن ہمارے پاس دو ٹرمینل ہیں اینو دو ٹرمینل ہیں انسی دو ٹرمینل ہیں یہ فلاپ ہے فلاپ کی ڈریکشن کا خاص کیا رکھنا پڑتا ہے اور اگر فلاپ رونگ ڈریکشن میں لگ جائے گا تو ہمارا یہ سوچ کام نہیں کرے گا اس کے بیک ہنڈ سیڈ پہ ہمیں اس کو اڈجیسٹ کرنے کے لئے اس ڈائل دیکھ سکتے ہیں اس ڈائل کو ہم روٹیٹ کر کے اب جو اس کا سپرنگ ہے اس کی ٹنشن کو اڈجیسٹ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ کو دکھا سکتا ہوں جیسے میں اس کو روٹیٹ کرتا ہوں تو اس کے سپرنگ کی ٹنشن جو ہے اکارڈنگلی چینج ہو جاتی ہے اس طرح ہم اس لیور کو روٹیٹ کر کے اس کے سپرنگ کی ٹنشن کو چینج کر سکتے ہیں یعنی زیادہ کام کرنے کی وجہ سے بھی یہ سپرنگ جو ہے لو ٹنشن ہو جاتا ہے اس کو بھی ہم اڈجیسٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فلاپ جب موو ہوتا ہے تو یہ لیور کے ساتھ لگا سپرنگ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس زون کنٹرول والو ہے اس کے اندر بیفسی کے لئے ایک بٹرفلائی والو ہوتا ہے جیسے ہم اس ویل کو روٹیٹ کرتے ہیں اس کے اندر میکنیزم ہوتا ہے جو ہمارے والو کو اپن اینڈ کلوز کرتا ہے اپن اینڈ کلوز کنڈیشن کو ہم ٹاپ سے دیکھ سکتے ہیں اس پر منشن ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یلو ڈائل ہے جو کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اپن اینڈ کلوز کے بیٹوین ہے تو ابھی اگر ہم اس کو کلوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو ہے اس کی نوپ ٹوٹلی ہمارے کلوز پر آ جائے گی تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی تمام ویڈیو آپ نے ایک چینل کا حاصل کر سکتے ہیں thank you so much for watching have a great day